السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں یا آپ وام لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے گرہ آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات و آقیاز سے واقع خبر لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو آپ سے اس لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی عادہ وڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے دوستو پہلے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جانے پر غیر ملکیوں کے اوپر پبندی لگا دی گئی ہے اپ ڈیٹ کا مطلب بتایا یہ گیا ہے کہ حج کی تیاری اب جو ہے وہ سرو کر دی گئی ہے جس کو لے کر جو غیر ملکی ہیں وہ اب مکہ مکرمہ نہیں جا سکتے ہیں جبکہ یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ صرف ایسے غیر ملکیوں کو مکہ مکرمہ جانے کی پرمیسن ہوگی جو لوگ مکہ مکرمہ میں کام کرتے ہیں یا جن کا اقامہ مکہ مکرمہ کا ہے صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں مکہ مکرمہ باقی اور کوئی بھی غیر ملکی جو ہے وہ مکہ مکرمہ نہیں جا سکتا جبکہ یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی غیر ملکی کو کافی زیادہ جروری کام ہے مکہ مکرمہ جانا اس کو بہت ضروری ہے تو اس کے لئے اس کو جب آج آج سے پرمیٹ لینے ہوگی اس کے بعد پھر وہ مکہ مکرمہ کا سفر کر سکتا ہے جنس دو آج سے مکہ مکرمہ جانے پر پندی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے یعنی کہ مکہ مکرمہ میں انٹری پر پبندی جو ہے وہ آج سے غیر ملکیوں کے اوپر لگا دی گئی ہے صرف وہے لوگ جا سکتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں کام کرتے ہیں یا پھر آپ کا ایک اما مکہ مکرمہ کا ہے تو ہی آپ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب کی اسسٹنٹ ٹوریسٹ منسٹر پرنسز خائفہ بین محمد نے کہا ہے کہ سعودی عرب اپنے سراب پرتیبند میں کوئی بدلاؤ نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ پرتیبند کے باوجود دیش نے ٹوریسٹ سیکٹر کو بڑھاوا دیا ہے اور وش اصطر پر اپنا پردستان اچھا کیا ہے یعنی کہ سعودی عرب کے اندر جو سراب کے اوپر پرتیبندی لگی ہوئی ہے وہ فرحال برقرار رہے گی اس میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کیا جا رہا ہے ایک سوال جو ہے وہ پوچھا گیا تھا کہ کیا سعودی عرب کے اندر جو سراب کے اوپر پرتیبندی لگی ہوئی ہے اس میں کچھ بدلاؤ کیا جا رہا ہے یا سعودی گورنمنٹ آنے والے دنوں میں اس میں کچھ بدلاؤ کرنے والی ہے تو انہوں نے کہا کہ سعودی گورنمنٹ اس حوالے سے بلکل بھی نہیں سوچ رہی ہے کہ سراب کے اوپر جو پبندی لگی ہوئی ہے اس میں کچھ بدلاؤ کیا جائے بینہ اس کے بدلاؤ ہی ہم کافیات ترقی کر رہے ہیں اور ٹوریسٹ سیکٹر کو بھی کافیات بڑھاوا دے رہے ہیں یعنی کہ سراب کے اوپر جو سعود ربیہ کے اندر پبندی لگی ہوئی ہے وہ پھر حال بڑکرار رہے گی پینے پر بھی اور بیشنے پر بھی سعود رب کے اندر یہ بندی جو ہے وہ بڑکرار رہے گی سعود رب کے اندر سراب کو لے کر کوئی بھی قانون جو ہے وہ چینج نہیں کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعود رب میں پبلک ٹانسپورٹ اٹھوتی نے بارہ جولائی دوہجر بائیس سے ٹیکسی ڈرائیوروں اور اپلیکیشن ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے وردی کی منجوری دے دی ہے بارہ جولائی سے جو بھی ٹیکسی سعود رب کے اندر چلتی ہیں چاہے نورمل ٹیکسی ہو یا پھر اپلیکیشن جو ٹیکسی ہیں تمام ڈرائیوروں کو جو ہے وہ وردی پہن کر ہی ٹیکسی چلانی ہوگی بتایا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈرائیور بینہ وردی کے ٹیکسی چلاتے ہوئے پکڑا جائے گا تو اس کے اوپر فائن بھی کیا جائے گا اور اس کے خلاف کانونی کاروائی بھی کی جائے گی اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب میں ریات پولیس نے تین یمنی ناغریکوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے یہ تمام لوگ پیسے جو ہے وہ اکٹھا کرتے تھے الگ الگ نامعلوم سورسس جو ہے وہ پیسے اکٹھا کر کے اور illegal طریقے سے اس کو سعودی ربیہ سے باہر بھیج رہے تھے یعنی کہ یہ تمام لوگ ہنڈی کا کاروبار کر رہے تھے یاد رہے کہ سعودی رب میں جو لوگ بھی ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں یا ہنڈی کے جریعے پیسہ بھیجتے ہیں ان کے خلاف بھی لگاتار کانونی کاروائی کی جا رہی ہے اپ ڈیٹ کو متعلق بتایا یہ کہہ ان کے قبضے سے چوبیس ہزار چار سو ستر ریال جو ہے وہ برامت کیا گیا ہے اور ان کو پبلک پریکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کے خلاف جو بھی کانونی کاروائی ہوگی وہ کی جائے گی تو یہ ستو آج کی سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹن اپ ڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند دیکھو گی پسندہ یہ ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کر دیں آپ لوگ ویڈیو کو لائک بہت کم کرتے ہیں تو پھلیج ویڈیو کو لائک جرور کیا کریں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ریکوشٹ ہے کہ پھلیج چینل کو بھی آپ سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت سکریہ